دوستو کہ ٹک ٹوک کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسی ایپ ہے جس کے بارے میں یقین ان آپ سبھی لوگ جانتے ہوگے اس کا بھوت ہر کسی کے سر پر سوار ہوگا اور لوگ ڈاؤن کے جنوں میں بات کی جائے تو لوگ اسے انٹرٹینمنٹ کے طور پر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس ایپ میں پندرہ سے ساٹھ سیکنڈ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اور چائنہ یہ ایپ بنانے والا ملک ہے جہاں پر لوگوں کی بوریت کو دور کرنے کے لیے اس ایپ کو بنایا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس ایپ کے یوزرز جو ہیں وہ پانچ سو ملین سے زیادہ ہیں جبکہ لوگ اس پر کافی زیادہ اپنا ٹائم بھی پاس کرتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جس چیز کے بارے میں بتائیں گے وہ حیران کن ہے دوستو اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ویڈیو بنانے کے بعد جب وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ انسان خود ڈر جاتا ہے آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے دوستو کیمرے کے آنکھ میں محفوظ ہونے والی کچھ ایسی ہی ویڈیوز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ویڈیو میں ایسا کیا تھا کہ وہ شخص ڈر گیا اور جب وہ انٹرنیٹ پر لگائے گئی تو پوری دنیا حیران رہ گئی یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا سب سے پہلے ہم آپ کو جو ویڈیو دکھائیں گے یہ یو ایسی کی ہے دوستو اس میں آپ کو ایک کروٹ کا منظر دکھائے دے گا ایک گاڑی جو ہے گاڑی میں بیٹھا شخص موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا وہ جب سامنے گاڑی میں دیکھتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہے وہ ہل جل کر رہا ہے لیکن گاڑی کے سائیڈ میرر جو لگا ہے اس میں وہ شخص ہلتا ہوا بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہا اگر آپ اس شخص کو دیکھیں گے تو اس کا سر موو ہو رہا ہے لیکن شیشے میں وہ سر ایک ہی جگہ پر سٹل دکھائے دے گا اگر آپ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فوٹو لگائی ہو تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور جب آپ شیشے کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے دوستو اسی طرح ہم آپ کو ایک اور چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ٹیک ٹاک پر ڈانس بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بیکار کا ڈانس وہ بھی وہاں پر بہت سے ویوز لے جاتا ہے کچھ ایسی ویڈیو سیمپل کے طور پر بنائی جاتی ہیں جنہیں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا دوستو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے وہ ہل جل کر رہا ہے ڈانس کر رہا ہے لیکن آپ اس کے پیچھے آپ کو ایک سیڑیاں دکھائے دیں گی وہاں پر آپ کو ایک سایہ نظر آئے گا اور جیسے ہی وہ سایہ کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی موجود ہے وہ فوری طور پر پیچھے ہو جاتا ہے یہ کسی انسان کا یا کسی جانور کا سایہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے لوگوں نے سوال اٹھایا لیکن یہ ویڈیو جس شخص کی تھی اس کا نام رو بکس بتایا جاتا ہے رو بکس نے جب یہ ویڈیو انٹرنر پر اپلوڈ کی تو لوگوں نے کومنٹ پر جب اس سے سوال کیا تو وہ خود بہت پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے بتایا کہ اس وقت نہ ہی اس کے گھر میں کوئی شخص تھا اور وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے اور نہ ہی کوئی جانور ہے جو اس نے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ سیڈیو پر کوئی قدم رکھتا ہے تو سیڈیو کی آواز آتی ہے جبکہ اس شخص کو کوئی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن تک لکھ کرنا نہ بھولے گا تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکے دوستو انسان جب اس دنیا سے مار جاتا ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے بہت سے لوگ یہ بات مانتے دکھائی دیتے ہیں یعنی غیر مسلم وہ کہتے ہیں کہ انسان جن بن جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ گھومتی رہتی ہیں ہر کوئی اپنا اپنا مصحب کو فالو کرتا دکھائی دیتا ہے اپنے اپنے نظریے کے ساتھ زندگی جیتا ہے دوستو آپ اس کلپ پہ دیکھیں گے کہ ایک بچی جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماسی کی گبر پر جاتی ہے لیکن اس کی ماں وہاں جا کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کی بیٹی سامنے کھڑے کسی سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے جبکہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ آئی کونٹیکٹ اس کے ساتھ کر کے باتیں کر رہی ہے اس سے ہاتھ ملاتی ہے ویف کرتی ہے اور پھر مو اوپر کر کے کس کرتی بھی دکھائی دیتی ہے جب اس ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں تو یقین ان آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائے گا آئیے اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور یہ ویڈیو پلی گولف کی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں وہ ویڈیو بنا رہے تھے اور وہ موبائل کو سیٹ کر کے کیچن کی شیف کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کاؤنٹر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس ویڈیو کو بنانے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک شیڈو نظر آتا ہے اور وہ شیڈو کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اسی طرح یہ ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے بہت سے لوگ انہیں بات میں بتاتے ہیں بات انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ویڈیو میں کوئی شیڈو بھی تھا اس کے بعد ایک اور ویڈیو اسی طرح کی تینجینیا نامی ایک یوزر نے اپلوڈ کی اور اس میں بھی یہی شیڈو جو ہے وہ پیچھے دکھائے دیتا ہے جو کہ ایک عام بات ہرکس نہیں ہے دوستو رات میں ڈنر کے بعد یہ لڑکی آرام کرنے لگی تھی اور بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی اس کے تین کتے بھی تھے جس نے پال رکھے تھے پیٹ کے طور پر ایک کتے کی طرف پھر دوسرے اور جب یہ تین سے کتے کی طرف آئی تو دیکھا وہ ایک ہندیرے کی طرف دیکھ رہا ہے جیسے ہی اس نے کیمرہ ہندیرے کی طرف کیا تو وہاں پر اسے ہلچل دکھائی تھی کوئی چیز وہاں پر موجود تھی کسی چیز کا سایا تھا اور وہ ایک دم غائب ہو گیا دوستو جب اس نے وہاں جا کر اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں پر کچھ نہیں تھا یہ فوری طور پر ڈر گئی وہ گھر یہ کچھ دیر بعد خریدنے کا سوچ ہی رہی تھی لیکن اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد اس نے فیستہ کیا کہ وہ وہ گھر چھوڑ دے گی اور یہاں سے رخصت ہو جائے گی دوستو آپ کو اس میں کیا لگتا ہے خود بتائیے اس ویڈیو کو دیکھ کر کیا آپ ہل گئے یا آپ کا دہان چونکہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائے گا اسی کے ذاتھ دوستو اب آپ کو الیکس کے بارے میں بتائیں یہ ایک میک اپ ویڈیوز بناتی ہے ٹیٹوریلز بناتی ہے جو بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں یہ ویڈیو بنا رہی تھی کہ کونسا ہائی لائٹر استعمال کیا جائے اتنے میں کیمرے میں اسے پیچھے اپنے اپنی جو علماری ہے اس کا دروازہ کھلتا دکھا دیتا ہے پھر ایک دم جب اس پر یہ غور کرتی ہے تو علماری کا دروازہ چھٹ سے بند ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ اس علماری کے پاس جاتی ہے تو کمرے کی لائٹ جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ہونا کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ میں بتائے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے علماری کے نیچے کوئی بیٹھا ہو اور اس نے علماری کو باہر سے بند کر دیا ہو کیونکہ بیٹھ کی وجہ سے وہ منظر دکھائی نہ دیا ہو پھر وہ وہاں سے جا کر کسی نے لائٹ بند کر دی ہو اس لئے یہ ویڈیو کافی زیادہ اس طرح سے ہورر دکھا دیتی ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت جاتے جاتے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو پاک پا مل سکے دیکھتے رہیے ییلو خدا حافظ